اسلام علیکم دوستو دوستو ویڈیو پہ اچھی ویوز جانے کے لیے تھامنیل بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ کا تھامنیل اچھا ہوگا تو پھر ویوز ہی ویوز آئیں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ موبائل سے کیسے ایچڈی 3D تھامنیل بنا سکتے ہیں کوئی بڑے سوٹ فیر انسٹال کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ موبائل سے ہی اتنا آلہ سبردست کسٹم 3D اور HD تھامنیل بنا سکتے ہیں کیا آپ کی سوچ ہے تو آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں کمپلیٹ سکھاؤں گا کہ آپ کیسے موبائل سے ہی اپنا تھامنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی سکپ نہ کی کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہ کیا اور آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لی تو یقین کرے کہ آج کے بعد آپ کو تھامنیل بنانے کے لیے دوبارہ کسی قسم کی پریشانی کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو دوستو ویلکم ٹو ارنیگ ایڈ لرنگ آپ کا دوست آپ کا بھائی شفیق جعفری تو چلتے ہیں ہم موبائل کی سکرین کے اوپر اور جلدی سے تھامنیل ڈیزائن کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھانے دا ہوں بغیر ٹائم ضائع کیے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر جو آپ کی ایمیج یوز ہوتی ہے فار ایزیمپل جو آپ تصویر لگاتے ہیں جس طرح آپ نے تھامنیل پر میری تصویر دیکھی ہے ہم نے ہمیں یہ ایمیج پی این جی میں چاہیے ہوتی ہے مطلب اس کا بیگراؤنڈ ریمووٹ چاہیے ہوتا ہے تو اب آپ لوگ سوچ جئے ہوں گے کہ ہمیں بیگراؤنڈ ریمووٹ کرنے نہیں آتا ایک کلک کے ساتھ بیگراؤنڈ ریمووٹ کرنے گا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر تو آپ صرف ایک کلک کریں گے جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ گندہ بیگراؤنڈ ہوگا ایک منٹ کے اندر ریمووو ہو جائے گا اور آپ کی جو تصویر ہے وہ لش قسم کی بیگراؤنڈ ریمووو کے ساتھ آ جائے گی وہ طریقہ بھی بتایا ہوا ہے میں نے اسی ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو کپلیٹ دیکھئے گا تصدیف سے دیکھئے گا ہم چاہتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیس طریقے سے اپنا کسٹم 3D HD تھامنٹ ڈیزائن کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پلی سٹور پہ جانا ہے پلی سٹور پہ جا کے آپ نے اوپر لکھنا ہے یہاں پہ سرچ کرنا ہے پکزل لیب ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے انسٹال کی ہوئی ہے تو ویلنگ گوڈ اگر نہیں کی ہوئی تو یہاں پہ جا کے آپ لکھیں گے پکزل لیب اور اس کے بعد سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اس طرح کی ایپ آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں نے انسٹال کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے انسٹال نہیں کی ہوگی تو یہ اوپن کی جگہ آپ کے سامنے لکھا آرہا ہوگا انسٹال یہ ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو انسٹال یہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ہم اس کو پھر کرتے ہیں اوپن تو جیسے ہی ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس آ جائے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سائز سیٹ کرنا ہے کیونکہ جو تھامنل کا ڈیفالٹ سائز ہوتا ہے ہم نے اس سائز کے اوپر ڈیزائن کرنا ہے سارا ٹھیک ہے تو یہ اوپر آپ کو تین ڈاؤٹس نظر آ رہے ہیں رائٹ سائٹ کے اوپر ٹاپ پہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کریں گے کلک یہ پانچ فی نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے امیج سائز امیج سائز کے اوپر ہم کریں گے کلک اور یہ اوپر کسٹم نظر آ رہا ہے آپ کو کسٹم کے اوپر کلک کریں اور اوپر کریں اس کو اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں دوسرے نمبر کے اوپر تھامنیل یوٹیوب تھامنیل ٹھیک ہے تھامنیل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا سائز آٹو چینج ہو گیا ہے ٹوائلو ایٹی اس کی ویٹھ ہو گئی ہے اور ہائٹ اس کی 720 ہو گئی ہے یہ ایک ڈیفالٹ سائز ہوتا ہے تھامنیل کا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم کریں گے اوکے پہ کلک جیسی اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیفالٹ سائز کا تھامنیل بن چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پہلے پریفرنس کیا ہوتی ہے ہماری سب سے پہلی پریفرنس یہ ہوتی ہے ہم نے بیگراؤنڈ ایمیج چینج کرنی ہے آپ ایمیج چینج بھی کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ آپ نے یہ جو یہ ڈبل کافی دو ڈبے کٹھے بنے ہوئے نیچے سب سے نیچے جس کے پر میں نے کلک کیا یہ دیکھیں یہ والا اس کے پر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں سے آپ ایمیج پر کلک کریں گے تو کوئی بھی ایمیج آپ یہاں سے بائیڈ ڈیفالٹ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی گیلری میں سے اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے گیلری میں سے اٹھانا چاہیں گے تو یہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے from گیلری تو میں گیلری سے نہیں اٹھا رہا اسی ایمیج کے پر کلک کر رہا ہوں جو مجھے ایک پسند آیا ہوئے میں اس کے پر ڈیزائن کرتا ہوں آپ اپنی مرضی کا ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک بائی ڈیفالٹ ایک تھامنل کا بیگراؤنڈ بن کے آ چکا ہے ٹک کے اوپر کلک کریں گے ٹک کے اوپر کلک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ایمیج لگانی ہے تو آپ نے اپنی ایمیج کی ایک پی این جی اٹھانی ہے ٹھیک ہے پی این جی سیو کر لینی ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ پی این جی کیسے سیو ہوتی ہے تو ٹینشن نہیں لینی تھامنل بنانے کے بعد میں آپ کو پی این جی بنانا بھی ابھی اسی ویڈیو کے اندر ہی سکھا دوں گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو دو ڈبے بنے ہوئے تھے اس کے ساتھ یہ جو یہ بنا ہوئے دوسرا آئیکن جو ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور پہلا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے ایمپورٹ کا ایمپورٹ کے اوپر آپ کریں گے کلک جیسے آپ ایمپورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے جی کہ اپنے ایمیج اٹھائیں تو ہم یہاں سے اپنی پی این جی ایک ایمیج اٹھا لیتے ہیں یہ والی ایک میری پی این جی ایمیج ہے ٹھیک ہے یہ اٹھائی ہم نے اور یہ ٹک کے اوپر کلک کر دیا یہ جو رائٹ سائیڈ پہ ایک سفید رنگ کی بار آ رہی ہے سب سے نیچے ٹک پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایمیج آ چکی ہے یہاں پہ اس کو ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم اس کو نہ سٹروک کرنا چاہتے ہیں مطلب اس کے اوپر لے جو ارد گرد وائٹ کلر کا یا ریڈ کلر کا میں لگاتا ہوں یہ آپ لوگ لگائیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے مزید آپشنز اوپر کرنی ہے یہ درمیان والے آئیکن کی بات ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دو ڈبے ہونے کی بات نہیں کر رہا اس کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر جائیں گے تو یہ آپ کو ایک اوپشن نظر آئے گی سٹروک کی سٹروک کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہ انیبل کرنا ہے اس کو جیسے انیبل کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے ارد گرد ایک لائن سے بن گئی ہے اور اس سٹروک کو تھوڑا سا یہ آگے بڑھائیں گے تو یہ لائن موٹی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے نظر آ رہی ہے آپ کو اب ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمیں بائی ڈیفالٹ وائٹ کلر دے رہا ہے اس کے سامنے پلس کا نشان ہے پلس کا نشان پر کلک کریں گے تو یہ ہمیں کہے گا جی کلر سیلیکٹ کریں تو میں اس میں ریڈ کلر کی اوپر لے جاتا ہوں اور اوکے پر پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری ریڈ کلر کی لائن بن گئی ہے اوکے فرنڈز اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر تیکسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بلا ہو گیا ختم اب ہم نیو ٹیکسٹ یہ ٹیکسٹ کے پلس کا نشان منا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ چھوٹا سا اوپر نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا آگیا ہے تو اب ہم ایڈیٹ کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ ڈیلیٹ کے ساتھ ہے ایڈیٹ ایڈیٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ہم اپنا ٹیکس دیں گے فور اگزمپل میں یہاں ٹیکس دینا چاہ رہا ہوں میک میک ایج ڈی میک ہیں اچ ڈی اکی ۔ کسے کو کردیں اور اس کو کردیں کسے ہو کرتیں گے اکی کرنے کے بعد اس کو اٹھا گے hutے ہوں کسے ایکسپینڈ کسے کرنے کے بعد یہاں پر للی ہم چاہتے ہیں کہ جس ساتھ فونٹ جو ہے وہ فونٹ سٹائل چینج کرےے تو یہ فونٹ آپ بی تک اکٹھے جو لکھے ہوئے تو کن کردیں کسے ارکلک کریں اور یہاں سے آپ کو بھی اس کا فونٹ اٹھا سکتے ہیں تو میں یہ فونٹ اٹھا لیتا ہوں اور اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس کا فونٹ چینج ہو گیا آپ لوگوں نے اس کے اوپر دوبارہ کیا کرنا ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے سٹروک اپلائی کرنا ہے تھوڑا سو پر کریں گے تو آپ کو سٹروک کی اپشن پھر نظر آ رہی ہے سٹروک پر کلک کیا اینیبل پر کلک کیا اب آپ لوگوں سے وہ کلر پوچھ رہے ٹھیک ہے ہم پہلے اس کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بلیک کلر اس نے بی ڈیپولٹ اٹھایا ہے لیکن ہم اگر اس کے کلر چینج کرنا چاہیں تو پلس پر کلک کریں گے پلس پر کلک کرنے کے بعد اس کو یلو کر دیں فار ایزمپل اور اوکے کر دیں ٹھیک ہے تو سوری اس نے نہیں کیا ریڈ اٹھا لیتے ہیں یہ یہاں سے جا کے یلو اٹھا لیتے ہیں اوکے فرنڈس تو یہ یلو کلر ہو گیا لیکن یلو کلر ہم اسے نظر نہیں آرہا تو ہم اس کو بلیک کر دیتے ہیں اوکے ہو گیا فرنڈس تو یہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کا سائد سے چھوٹا کر دیتے ہیں اور ٹک پر کلک کر دیتے ہیں اوکے فرنڈس یہاں پہ ہم آتے ہیں تو اب یہاں پہ اس کے پر ہم خالی جگہ پہ کلک کرتے ہیں تو دوبارہ سے ہمیں ٹیکسٹ کی آپشن آرہی ہے تو ہم دوبارہ ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں اور ایڈٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ پہ ہم اس کو لکھتے ہیں تھامنیل آپ اپنے مطابق کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی requirement ہے اس کو done کرتے ہیں ok کرتے ہیں اور اٹھا کے لاتے ہیں ادھر لانے کے بعد اس کو کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں اور اس کو اوپر والے کو تھوڑا سا درمیان میں کر کے اس کو یہاں پہ لائے کے اس کو تھوڑا سا اس کا سائز جو ہے وہ increase کر دیتے ہیں اچھا دی تھامنیل کا سائز ہم نے increase کر دیا اب ہم اس کا writing style تھوڑا سا change کرتے ہیں a اور b جو بتایا تھا اس کے اوپر دوبارہ click کریں گے اور یہاں سے کوئی اچھا سا ہم font اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھامنیل ہمارا بن گیا یہ writing style ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر بھی دوبارہ ہم نے stroke apply کرنا ہے stroke apply کریں گے enable کریں گے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کون سا کلار ہے جی ہمیں black color دے رہا ہے تو ہم black نہیں ہم red رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہم red کریں گے sorry red color کے اوپر click کریں گے اور save کر لیں گے یہ اصل میں save پتہ کیوں نہیں کر رہا میں نے پہلے black کے اوپر کیا ہوا تھا اب آپ نے custom yellow کے اوپر click کی ہے تو یہ yellow ہو گیا اب ہم اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سی practice کے ساتھ ساتھ آپ کو آ جائے گا تو یہ ہو گیا اب ہم نے اس کا size تھوڑا سا کرتے ہیں یہ جو ہم نے overlay دیا ہے ٹھیک ہے اس کا size کیا come اور اس کے بعد تھوڑا سا inner shadow بھی ڈال دیا یا outer shadow بھی ڈال دیا ہے outer shadow ڈال دیا تو بہتر ہے ٹھیک ہے outer shadow ہمارے پاس کون سا ہے جی black color میں آ رہا ہے اور red color میں آ رہا ہے تو ہم black color رکھتے ہیں تو black color رکھنے کے بعد outer glow جو ہے اس کا enable کر دیتے ہیں outer glow disabled تھا پھر میں نے enable کر دیا اوکے friends اب اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سی 3d animations ڈالتے ہیں یہ 3d shadow آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے نیچے left side پہ اس کے اوپر کریں گے click اور اس کو کریں گے enable enable کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی opacity اس کے بڑھائیں گے یہ دیکھیں یہ پیچھے back side کے اوپر ہلکا ہلکا shadow ڈال رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کا color کرتے ہیں color change کر کے ہم اس کو کر دیتے ہیں white white color کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو گیا اور ہم اس کو expand تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس expand ہو گیا اب اس کو آپ نے ok کر دیا اب right side کے اوپر سب سے نیچے reflection کا آ رہا ہے آپ کے پاس reflection پہ click کریں گے اس کو کریں گے enable اور یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے آگے اب ہم اس کو بڑھائیں گے کم کریں گے زیادہ کریں گے اس کا ہمیں reflection دے رہا ہے اور کر دیں گے ہم tick پہ click make sd thumbnail اب ہم چاہتے ہیں کہ thumbnail کی back side کے اوپر کوئی background ہونا چاہیے ٹیکسٹ کا ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر background پہ کریں گے جیسے enable کریں گے تو یہ اس نے ہمیں by default پچھے ایک background لگا دیا black color کا ٹھیک ہے ہم اس کو change کرنا چاہتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں یہ ریڈ پہ click کیا آپ نے تو یہ change ہو گیا یہاں سے جا کے plus پہ کوئی اور color کرنا چاہیں تو اور color بھی ہو سکتا ہے جو مرضی color آپ رکھنا چاہیں ٹھیک ہو گئے دوستو تو یہاں پہ اس کو ہم کریں گے tick یہ ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھوڑا سا تو ہم اس کو remove کر دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ رکھیں یا نہ رکھیں ٹھیک ہے اچھا آپ نیچے آتے ہیں ہم یہاں پہ make sd thumbnail on mobile اب یہ دوبارہ text کے اوپر خالی جگہ پہ click کیا text کے اوپر دوبارہ click کیا edit کے اوپر دوبارہ click کیا یہاں پہ جائیں یہاں پہ جا کے ہم لکھیں گے on mobile on mobile m o b i l e on mobile click done کریں گے اور ok کر دیں گے یہ ہمارے پاس آگئے یہاں پہ اس کو اٹھا کے لائیں نیچے اور اس کو تھوڑا سا کریں expand کرنے کے بعد ہم اس کا تھوڑا سا writing style change کرتے ہیں writing style ab کے ساتھ اس کے اوپر اور یہاں سے کوئی اچھا سا font اٹھا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں on mobile اب ہم اس کا تھوڑا سا color بھی چینج کرنا کی کوشش کرتے ہیں لیکن پہلے ہم یہ اوپر ہے اس کو تھوڑا سا curve میں لینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ curve میں آجائے تو یہ دیکھیں curve کے اوپر جیسے ہم نے click کیا یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اوپر بھی کر دیا تو یہ ہمارا thumbnail کمپلیٹ ہو گیا لیکن یہ اوپر make hd درمیان میں نہیں آرہا اس کو تھوڑا سا پکڑ کے ہم ادھر کر دیتے ہیں اب یہ درمیان میں آرہا ہے اب ہم اس کا color change کرنے کی کوشش کرتے ہیں on mobile جو لکھا ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے دوستو اس کا color change کرنے کے لئے اوپر جائیں یہ آپ کو color کی option دے رہا ہے یہاں پہ آپ white select کریں green select کریں جو مرضی select کریں ٹھیک ہے تو میں نے یہ green ہی select کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو نظر صحیح طریقے سے آئے تو یہ آپ نے کیا اوکے اور یہ ہمارے پاس thumbnail ہو گیا ریڈی اور دیکھیں کہ کتنا زبردست 3D thumbnail HD thumbnail ہم نے ریڈی کر لیا موبائل کے اوپر دو منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہوگا فرینڈس اب آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے save save کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی image کو png میں کیسے convert کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈس تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ اوپر آپ کو floppy کا یہ شیئر کے ساتھ floppy کا sign نظر آ رہا ہے اس کو پر ہم کریں گے کلک یہ کہہ رہا ہے save as project اور save as image تو ہم save as image کریں گے تو جیسے جو یہ اس نے size دیا ہوا ہے اس کو بالکل same size ہی رکھنا ہے اور save to gallery کرنا ہے جیسے ہم save to gallery کریں گے رینڈرنگ image ہو رہی ہے اور ہمارا thumbnail جو ہے وہ save ہو چکے اس کے بعد یہ ایڈ چلنے لگیا ہے کیونکہ انٹرنیٹ آن ہے اس لئے ایڈ چلنے لگیا ہے تو اب ہم جا کے اپنی gallery میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں thumbnail save کیا ہے یا نہیں کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو آپ کی جو image ہے وہ png میں convert کرنا سکھا دیتا ہوں تو ہم ذرا جاتے ہیں اپنی gallery کے اندر gallery کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ ہمارا save ہوا ہے یا نہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس نے ہمیں بہت ہی زبردست صاحب میں اس نے thumbnail بنا کے دے دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا زبردست لگ رہا ہے کتنی پیاری look آ رہی ہے اور HD thumbnail ہم نے دو منٹ کے اندر اپنے موبائل پر ڈیزائن کر لیا اوکے ہوگیا فرینڈز تو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی اور اب ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہ کام آپ موبائل پر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں لیپ ٹاپ پر ذرا ایزی ہوتا ہوں تو آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی image کا background remove کر کے اس کو پی این جی میں save کیسے کرنا ہے مطلب کہ اس کا background بغیرہ ہے سب کچھ ہے JPG کی فارم میں ہے ہم نے اس کو change کرنا ہے PNG کی فارم میں اور اس کا background جو ہے وہ remove کرنا ہے ایک منٹ کے اندر اندر تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیدھا جانا ہے google کے اوپر google پر جا کے آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے online background remover تو جو آپ کے سامنے first option آئے گا www.remove.bg یہ ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس کو new tab میں open کرنے نے ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو پہلے open کیا ہوا ہے تو اب یہاں پہ جب آپ لوگ آئیں گے تو یہ آپ لوگ کہے گا کہ upload an image اور drop a file ٹھیک ہے تو ہم وہی والی image اٹھاتے ہیں یہی والی image ٹھیک ہے اور اس کو drop کرتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم آتے ہیں اس کو drag کرتے ہیں اور یہاں پہ آخر drop کرنے ہیں جیسے آپ لوگ یہاں پہ drop کریں گے تو یہ آپ کو by default یعنی مطلب کہ آن لائن ہی آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ایک منٹ کے اندر آپ کی image جو ہے وہ background remove کر کے دے دے گا اور بڑا ساف ستھرا کام کرتے ہیں یہ تو یہ آپ لوگوں کو website جو ہے بڑے کام آنے والی ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کیونکہ آپ اگر freelancing کرتے ہیں اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ background remove کر کے دیتے ہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کا background remove ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ simple سا جا کے اس کو download پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ download پہ کلک کریں گے یہ آپ کا image save ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اب ہم ذرا اس کو open کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا background remove ہوا یا نہیں تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کا کوئی background نہیں ہوگا اور یہ PNG کی فارم میں ہوگا ہوگا فرینڈز simple سا طریقہ تھا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنی image کو PNG میں change کرنا ہے تو دوستو ویڈیو کو like share ضرور کر دیجئے گا first time in channel پہ تو channel کو subscribe بھی کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تو وہاں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات